آج کی ویڈیو میں ہم نیچرل ریسورسز اینڈ ڈیئر ایمپورٹنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو نیچرل ریسورسز کیا ہیں اور ان کی ایمپورٹنس یا اہمیت کیا ہیں اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیچرل ریسورسز کسے کہا جاتا ہے نیچرل ریسورسز کہتے ہیں قدرتی وسائل یعنی ایسی چیزیں جو کہ ہم انسان نہیں بناتے بلکہ وہ قدرتی طور پہ ہمارے اردگرد موجود ہوتی ہیں مثال کے طور پہ زمین ہے جسے سوائل کہا جاتا ہے فوریسٹس ہیں جنہیں جنگلات کہا جاتا ہے تو اگر ہم یہاں پہ اس تصویر میں دیکھیں تو ہمیں فوریسٹ یا جنگل نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ سوائل یعنی جو زمین ہوتی ہے جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے ہمارے لیے نیچرل ریسورس ہے یا قدرتی ذریعہ ہے اس کے علاوہ سن لائٹ یعنی جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اس کی جو کرنے آتی ہیں وہ بھی نیچرل ریسورس ہے اس کے علاوہ اینیملز یعنی جانور یہ بھی کیا ہیں نیچرل ریسورس ہیں اس کے علاوہ پلانٹس یعنی پودے یہ بھی کیا ہیں نیچرل ریسورس اس کے علاوہ منرلز یعنی مادنیات مادنیات کیا ہوتے ہیں زمین کے اندر چھپے ہوئے خاص سبسٹانسز خاص چیزیں جیسے ہم یہاں پہ ہم اس تصویر میں منرلز دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے پتھر ہوتے ہیں جو کیمتی پتھر ہوتے ہیں جیسے کہ ڈائمنڈ ہوتا ہے ہیرہ تو اسی طرح سے باقی جو پتھر ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی جولری میں استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہیں منرلز ہیں اور منرلز کیا ہیں نیچرل ریسورس ہیں یعنی قدرتی وسائل میں سے ایک ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نیچرل ریسورس کے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں یعنی ہم انسان جو ہیں وہ نیچرل ریسورس سے کس کس طرح سے فائدہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وارٹر پانی جو کہ ہم تمام جاندار چیزوں کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے جاندار چیزیں جیسے کہ اینیملز ہیں پلانٹس ہیں ہم انسان ہیں تو ہم تمام انسانوں کو جانوروں کو پودوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی کیا ہے ایک نیچرل ریسورس ہے تو اگر ہم اپنی بات کریں انسانوں کی بات کریں تو ہم پانی کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں ہم اپنی روز مرہ زندگی میں پانی کو باتھنگ یعنی نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں واشنگ یعنی دھونے کے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈرنکنگ یعنی پینے کے لیے بھی ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے سامنے یہاں پہ ان تصویروں کی مدد سے بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم پانی کو ڈرنکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں باتھنگ کے لیے یعنی نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے گھروں میں صفائی کے لیے یعنی کپڑے دونے کے لیے اپنے فرش دونے کے لیے سبزیاں پھل دونے کے لیے کس کا استعمال کرتے ہیں پانی کا استعمال کرتے ہیں یعنی وارٹر کا استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے وارٹر ایک بہت زیادہ خاص نیچرل ریسورس ہے اس کے بعد ہم ایک اور نیچرل ریسورس کی بات کرتے ہیں اور اس نیچرل ریسورس کا نام ہے سن یعنی سورج تو سورج کی جو روشنی ہوتی ہے جو کہ زمین پہ پڑتی ہے تو اسی سورج کی روشنی سے دن ہوتا ہے یعنی ہمیں جو دن کی روشنی ہے وہ کون سی روشنی ہوتی ہے سورج کی یعنی سن لائٹ اس کے علاوہ سورج کو کون سا نیچرل ریسورس ہے ہمارے لیے ہیٹ کا یعنی سورج کی شواؤں کی جو ہیٹ ہوتی ہے جو تپش ہوتی ہے جو گرمی ہوتی ہے اس کو مختلف جاندار مختلف جو زندہ چیزیں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں جیسے کہ اگر ہم پودوں کی بات کریں تو پودے سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اسی طرح سورج کی جو ہیٹ ہوتی ہے جو سن لائٹ کی ہیٹ ہوتی ہے اس کو ہم بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمیں روشنی نظر آتی ہے دن کی وہ بھی کس وجہ سے ہوتی ہے سن کی وجہ سے تو سن کیا ہے ایک بہت امپورٹنٹ نیچرل ریسورس ہے اب ہم بات کرتے ہیں اینیملز کی یعنی جانوروں کی تو اگر ہم اپنے انسانوں کی بات کریں تو ہم انسان جو ہوتے ہیں وہ جانوروں سے بہت زیادہ فائدے لیتے ہیں تو جانور کیا ہے جیسے کہ ہم نے ویڈیو کی سٹارٹ میں بتایا تھا نیچرل ریسورس تو ہم اینیملز کو استعمال کرتے ہیں خوراک حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کلودنگ کے لیے یعنی اگر فوڈ کی بات کی جائے تو ہم جانوروں کا گوشت انڈے دودھ اور دودھ سے بنی جو چیزیں ہوتی ہیں دہی مکھن وغیرہ تو یہ سب کہاں سے آتا ہے جانوروں سے یا اینیمل سے اور ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں یہ چیزیں خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور کلودنگ کی بات کی جائے جیسے یہاں پہ ہمیں شیپس نظر آ رہی ہیں تو شیپس اینیملز ہیں اور ان کی جو کھال ہوتی ہے جو ان کے اوپر یہ جو وائٹ سے کلر کا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو اتار کے تو اس سے ہم کپڑے وغیرہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ فوڈ اور کلودنگ کے علاوہ ہم اینیملز کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کسے کہتے ہیں نکل و حمل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی کچھ اینیملز کا استعمال ہوتا ہے جیسے اس تصویر میں ہم ہارس دیکھ رہے ہیں یعنی گھوڑا دیکھ رہے ہیں تو گھوڑوں کو ہم ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اینیملز جو کہ ایک نیچرل ریسورس ہیں وہ ہمارے لیے بہت خاص ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں اب ہم بات کریں کہ پلانٹس کی تو اینیملز کی طرح پلانٹس ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری نیچرل ریسورس ہیں تو پلانٹس سے ہم حاصل کرتے ہیں وڈ یعنی لکڑی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں تو ان کی لکڑی کو کاٹ کے ہم مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں ان کا فرنیچر بناتے ہیں کرسیاں میز بیڈ وغیرہ اس کے علاوہ ان کی لکڑیوں کو ہم جلاتے ہیں کھانا وغیرہ بنانے کے لیے اس کے علاوہ پودے ہمارے لیے خوراک کا کام کرتے ہیں یعنی کچھ پودوں کو ہم ویجیٹیبلز یا سبزیوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا کچھ پودوں سے ہم سبزیاں حاصل کرتے ہیں اور کچھ پودوں اور درختوں سے ہم فروٹس یا پھل حاصل کرتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ اگر اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں مختلف طرح کے پھل اور سبزیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں مختلف پلانٹ سے یا پودوں سے تو اس طرح سے پودے بھی ہمارے لیے بہت خاص نیچرل ریسورس ہیں اس کے علاوہ ایک اور نیچرل ریسورس کی بات کی جائے تو وہ کیا ہے لینڈ یعنی زمین تو لینڈ یا زمین کو ہم مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم لینڈ یا زمین کے اوپر پارکس بناتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم ایک پارک دیکھ رہے ہیں جس میں کے بچے کھیلتے ہیں اس کے علاوہ پارکس میں ہم ورزش وغیرہ کر سکتے ہیں واک وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لینڈ کو یا زمین کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے گھر جس میں ہم رہتے ہیں اور زمین کو ہم استعمال کرتے ہیں ایگری کلچر کے لیے یعنی زراد کے لیے تو ہومز ایگری کلچر یہ کیا ہیں اس کو ہم تصویروں کی مدد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کی تعمیر سکول ہسپتال ان سب کی تعمیر کس کے اوپر کرتے ہیں زمین کے اوپر تو زمین جو کہ ایک قدرتی وسائل میں سے ایک ہے تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے خاص ہے اس کے علاوہ اگر ایگری کلچر یا زراد کی بات کی جائے تو ہم اپنی خوراک کے لیے مختلف طرح کے پلانٹس یا پودوں کو اگاتے ہیں یا فصلوں کو اگاتے ہیں اس کے علاوہ اگری کلچر یا زراد میں ہم مختلف جانوروں کو پالتے ہیں تو یہ سب ہم کہاں پہ کرتے ہیں لینڈ کے اوپر یعنی زمین کے اوپر اس کے علاوہ زمین سے ہم حاصل کرتے ہیں منرلز یعنی مادنیات نیچرل گیس یعنی قدرتی گیس اور وارٹر یعنی پانی تو منرلز یا مادنیات کی بات کی جائے تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ اس تصویر میں دیکھ لیتے ہیں تو اس تصویر میں ہمیں یہاں پہ کیا نظر آ رہے ہیں مادنیات یعنی مختلف قسم کے قیمتی پتھر جو کہ زمین سے نکلتے ہیں اس کے علاوہ نیچرل گیس یعنی جو گھروں میں قدرتی گیس استعمال کرتے ہیں ہم چولوں میں تو وہ کہاں سے آتی ہے وہ بھی زمین سے نکلتی ہے اور پائپوں کے ذریعے ہمارے گھر تک پہنچتی ہے اس کے علاوہ وارٹر یعنی پانی تو وہ بھی کیا ہے وہ بھی ہمیں زمین یا لینڈ سے ملتا ہے تو اس طرح سے تمام جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں جیسے کہ زمین ہے پودے ہیں اینیملز ہیں سن ہے وارٹر ہے تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں یعنی خاص ہیں تو آج ہم نے ڈسکس کیا امپورٹنس آف نیچرل ریسورسز کے بارے میں موسیقی